بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے آزئے ہیں جو کہ بہت قویق بننے والی ہے آسان ریسپی ہے اور بہت ایسی ہے اور بہت زیادہ ریسپی ہے جو کہ رمضان میں جیسا کہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے اور ہمیں قویق ریسپی چاہیے ہوتی ہیں اس قوالے سے ہے سپونسور کے ریپلیس ہم یہ بنا سکتے ہیں اور قویق بنا سکتے ہیں ایزی آپ کے سامنے ہم نے میدہ لے لیا ہے میدہ لیا ہے ہم نے جتنا بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے اس میں ہم نے نمک ایڈ کر دیا ہے نمک کے ساتھ ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے زیرہ ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اسے پانی کے ساتھ گوند لے گے جیسے کہ نارمل آٹا گوند آ جاتا ہے سیم ویسے ہی گوندہ ہے جس اس میں زیرہ ایڈ ہوگا اور تھوڑا سا نمک اس میں ضرورت ایڈ ہوگا اور تھوڑا سا آئل ایڈ ہوگا اس کو ہم نے گوند کے رکھ لینا ہے تک ہمیں دس سے پانی میٹوں تک گوند کے رکھ لیں گے آپ کے سامنے سیم جیسے میں پروسیجر کر رہی ہوں ایسے ہی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا لینا ہے ہمیں جس اس ریسپی میں تھوڑی سی چیزیں چاہیے ہیں بیسیک چیزن چاہیے ہیں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں ہم نے لے لینا ہے آلو آلو کو ہم میں میش کر کے اس میں ہم نے چیزیں ایڈ کرنی ہے سپائسیز جو کہ آپ کو پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں نارمل فائسیز نمک میرز حلدی زیرہ جوائن کلونجی ہشک دنیا میتھی یہ ساری چیزیں جو جو چیزیں آپ وائیڈ کرتے ہیں وہ نہ ایڈ کریں جو جو چیزیں آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ سب ایڈ کر دیں اس میں چارم سال ایڈ کریں گے تو اس کا جو ٹیسٹ زیادہ ڈیویلپ ہوگا اس کے ساتھ ہم اس میں سبز دنیا ایڈ کر دیں گے سبز میرز ایڈ کر د کوئی ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے پہلے واش کرنا ہے پھر اس میں ایڈ کرنی ہے اور آلو ہمارے بوائل ہیں پھر اس کو ہم اچھے سے کرش کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اسے میش تو پہلے ہی ہو چکے تھے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ ہاتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں فوق کے ساتھ جیسے بھی آپ کو ایزی ہو اس کے ساتھ ہم اس میں مین جو ایک انڈٹ ہے جس کا یہ جو ہے مکسر باہر نہیں نکلتا ہے اور اس کا ایک جگہ پہ صحیح سے جمع رہتا ہے اور اس کی جو ہوتی ہے فنچنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور جیسے کہ آل میں ہم کوئی چیز ایڈ کرتے ہیں تو وہ مٹیریل باہر نکلاتا ہے ویسے نہیں ہوگا یہ کارن فرور سے کارن فرور ایڈ کر کے اسے مکس کر دیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم نے جو آٹا گوندا تھا وہ آٹا لے لیں گے جس ویسے ہی پیرا لیں گے جیسے ہم نارمل روٹی کا لیتے ہیں بہت ایزی بہت قویک اور بہت آسان ریسپی ہے جیسے ہم آلوہ لپ پراتا بناتے ہیں سیم ویسے ہی ہم نے بنانا ہے آپ کے س چھوٹا پیرا لینا ہے اس سے جتنا روٹی کے لیے لیتے ہیں اتنا بھی لے سکتے ہیں اس سے چھوٹا بھی ایزی آپ کے لیے جتنا بھی آپ لینا جائیں آپ کو میں دیکھی ایک خاص یہ تو پتہ ہے کہ یہ ٹوٹی جلدی نہیں ہے اور ہم نے اس کو روٹی کو بیل لینا ہے جیسے آپ کے سامنے میں نے بیل لی ہے گول شیپ میں اس کے میڈ میں کوئی بھی ڈککن ہم رکھ سکتے ہیں اس کی شیپ بنانے کے لیے پھر ساتھ ہی اس میں ہم نے جو ہے مکسر بنایا تھا علو کا اس کو ہم نے اس کے اوپر لیپ کر دینا ہے سیم پروسیجر ہے جیسے کہ علو کا پراتھا بنتا ہے ویسے ہی سیم بنا لینا ہے بس اس کو شیپ دے لی نہیں ہے آپ کے سامنے میں پورا اے ٹو زیٹ پروسیجر کر کے آپ کو سامنے ہی سی لی دکھاتی ہوں کہ آپ کو بنانے میں انسانی ہوں اور ریسپی جو ہے آپ کے لیے بہت آسان لگے آپ کو مشکل نہ لگے اس طرح کی یہ والی ریسپی تو بچے بھی بہت ہوشی سے اور ایزی بنا لیتی ہیں اور اب بچوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور بچوں کو بھی اپنے سات ضرور لگایا کریں اس طرح کی ریسپیز بنانے میں شوک سے بنائیں گے جو ہے کوکنگ میں جو ہے نا انٹریسٹ ڈویلپ ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو آئل لے لینا ہے آئل میں ہم نے اس کو فرائے کر لینا ہے سیم جیسے ہم نمک پارے جیسے سموز سے رول ایسے فرائے کرتے ہیں ایسے ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے اور بہت کرسپی بہت مزی کی بہت ایزی ریسپی بنی تھی آپ کے گھر اگر چانل میں ایمان آجاتے ہیں آپ کے گھر کچھ بھی وجود ہیں آپ آسانی سے یہ بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کر لیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ